سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہاری نے فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تاہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانس میشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شہوال کا چاند دیکھنے کا مدل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپڈیٹس کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدل سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکام کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شہوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپڈیٹس کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص روپے وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیشت شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے سوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہاری نے فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شہوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو دنوں میں عوام سے آٹھ اپڈیٹس کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا جائے رہے ہیں ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور اپرمطالقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین ہیں فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت محصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیشتر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہاری نے فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شہوال کا چاند دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپڈیٹس کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شہوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شہوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکام کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانس میشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیشت شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہاری نے فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیٹس سر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکام کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانس میشن میں آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپ ڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتس روزے ہوں گے یا پھر آہ تیس روزے مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص اور پہ وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہت آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپ ڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت محصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکام کو اس چاند سے مطالق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فل کیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آدھ چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا جائے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بات اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکام کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہایوین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آہ چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مدد شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا ہے کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیشتر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شہوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپڈیٹس کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتایا جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شہوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شہوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص طور پر وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکام کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شہوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاس سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شہوال کا چاند دیکھنے کا مل شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتا جائے رہے ہیں ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر پرسوں سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت معصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپڈیٹس شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتس روزیں ہوں گے یا پھر تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام مختلف مقامات خاص اور پہ وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مدد شروع ہو چکا ہے آپ کو بتاہیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنک دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے بتاہ جا رہا ہے ماہرین کی طرف سے کہ آج سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی کم ہیں یعنی کہ شوال کا چاند آج نظر آنے کہ جو امکانات ہیں وہ کم آہ ظاہر کے جا رہے ہیں اس حوالے سے ماہرین فلکیات کے مطابق شوال کا چاند اگر آج نہیں نظر آتا تو پھر آہ پرسوں آہ سعودی عرب میں عید کا اعلان کیا جا سکتا ہے آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے سعودی انتظامیہ آہ آج کے اس اجلاس کے بعد اعلان کرے گی کہ آہ کیا آیا کسی جگہ سے شہادت موصول ہوئی ہے یا پھر نہیں آپ کے ساتھ براہ راست اپ ڈیشت شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ کیا سعودی عرب میں انتیس روزیں ہوں گے یا پھر آہ تیس روزیں مکمل ہوں گے اس حوالے سے آہ آج فیصلہ ہو جائے گا سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا جو چاند ہے اس کو دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آٹھ اپریل کی شام آہ مختلف مقامات خاص اور پہ وہ پہاڑی علاقے جہاں پر چاند کو بہ آسانی دیکھا جا سکتا ہے وہاں پر چاند کو تلاش کیا جائے اگر چاند نظر آتا ہے تو اس صورت میں فوری طور پر حکم کو اس چاند سے متعلق اس کی شہادت سے متعلق آگاہ کیا جائے آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ مہارین فلکیات اس حوالے سے بتاتے ہیں کہ سعودی عرب میں آج چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں تہم پھر بھی سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ہدایت نامہ دیا گیا تھا اور اب دیکھنا ہوگا کہ کیا چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول ہوتی ہے یا پھر نہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا اس لائف ٹرانسمیشن میں آپ کو اپ ڈیٹس دے رہے ہیں سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے اس وقت جو اجلاع سے وہ شروع چکا ہے اور کچھ ہی دیر میں اس حوالے سے جو فیصلہ ہوگا اس سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے اس وقت آپ کے ساتھ یہ لائف اپ ڈیٹس سعودی عرب سے شیئر کر رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند دیکھنے کا مدد شروع ہو چکا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے حالیہ دنوں میں عوام سے آٹھ اپریل کو چاند دیکھنے کے لیے ہدایت کی گئی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جس جگہ پر بھی انسانی آنکھ یا دوربین کی مدد سے چاند دیکھا جائے تو فوری طور پر متعلقہ آتھارٹی اور عدالت کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے آپ کو بتائیں کہ کل سعودی عرب میں عید ہوگی یا پھر نہیں اس وقت چاند دیکھنے کا جو عمل ہے وہ شروع ہو چکا ہے اس وقت آپ کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سے جو خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب میں عید کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو ہوگی آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹس دے رہے ہیں سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے آپ سے ذرا دیر پہلے یہ بریکنگ نیوز ہے سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا جیسا کہ امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ سعودی عرب میں آج آٹھ اپریل کو عید الفطر کا چاند نظر آنے یعنی کہ شوال کا چاند نظر آنے کی جو شہادتیں ملنے کے امکانات ہیں وہ کم تھے اور اب سے ذرا دیر پہلے یہ بریکنگ نیوز ہمارے پاس آئی ہے آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند سعودی عرب میں نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر سعودی عرب میں دس اپریل کو ہوگی یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہوا ہے آپ کو اس بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں سعودی عرب میں عید کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا دس اپریل کو عید الفطر منائی جائے گی کل پاکستان میں رویت حلال کمیٹی کا ازلاس اسلام آباد میں مولانا عبدالخبیر ازاد کی زیر صدارت ہونے جا رہا ہے پاکستان میں کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آنے کے کوئی امکانات ہیں اچھے امکانات ظاہر کے جا رہے ہیں اب پاکستان اور سعودی عرب میں کیا عید ساتھ ہوتی ہے یا پھر نہیں کل کا فیصلہ جو پاکستان کا ہوگا یقینا اس پر اس پر انحصار ہوتا ہے یہ بریکنگ نیوز اس پر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شبال کا چاند نظر نہیں آیا سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناترین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب میں شبال کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کے چاند سے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اب سے ذرا دیت پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو ہوگی لہٰذا چاند نظر نہ آنے کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آیا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آٹھ اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چ چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر متعلقہ جو حکام ہیں یا پھر جو متعلقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر اب دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کا چاند ناظر آنے سے متعلق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس سوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی سعودی عرب میں عید الفطر کے چاند سے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں عید الفطر یعنی شوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اب سے ذرادیت پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو ہوگی لہٰذا چاند نظر نہ آنے کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آیا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آج اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کر دیں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر متعلقہ جو حکام ہے یا پھر جو متعلقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر اب دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کا چاند نا نظر آنے سے متعلق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کے چاند سے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اب سے ذرا دیت پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو ہوگی لہٰذا چاند نظر نہ آنے کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آیا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آٹھ اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر متعلقہ جو حکام ہے یا پھر جو متعلقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا اید الفطر اب دس اپریل کو منائی جائے گی شہوال کا چاند نانظر آنے سے متعلق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شہوال شہوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اید الفطر کے چاند سے متعلق فیصلہ کر دیا گیا ہے سعودی عرب میں اید الفطر یعنی شہوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اپ سے ذرادیت پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو ہوگی لہٰذا چاند نظر نہ آنے کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آیا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آٹھ اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر متعلقہ جو حکام ہے یا پھر جو متعلقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر اب دس اپریل کو منائے جائے گی شوال کا چاند نا نظر آنے سے متعلق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے وہ ناظرین اس وقت یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے آج عوام سے اپیل کی گئی تھی اور سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا اس کے مطابق سعودی عرب میں کسی بھی جگہ سے شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کی حوالے سے چاند دیکھنے کے لیے آج مختلف مقامات پر جو انتظامات کیے گئے تھے اس حوالے سے اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ اہم خبر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سعودی عرب کے مختلف مقامات میں چاند دیکھنے کے حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق عام شہریوں نے بھی مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کرنے کی کوشش کی تاہم کسی بھی علاقے سے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے لہٰذا اب جو اعلان سامنے آیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شہوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا اید الفطر سعودی عرب میں دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اور دس اپریل کو اید الفطر منائی جائے گی پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کل یعنی نو اپریل کو اس حوالے سے اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمین مولانا عبدالخبیر ازاد کی سربراہی میں اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس حوالے سے جو محکمہ موسمیات ہے پاکستان کا اس کی جانب سے پہلے ہی یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ نو اپریل کی شام پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی اچھے ہیں روشن امکانات ہیں موسم بھی بہت سے علاقوں میں صاف ہوگا اس وقت یہ آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر شبال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایدل فطر اب دس اپریل کو منائی جائے گی کہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آٹھ اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر مطالقہ جو حکام ہیں یا پھر جو مطالقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ایدل فطر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ایدل فطر اب دس اپریل کو منائی جائے گی شبال کا چاند نا نظر آنے سے متعلق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز 24 سیون اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شبال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایدل فطر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ایدل فطر کے چاند سے متعلق فیصلہ کر لیا گیا ہے سعودی عرب میں ایدل فطر یعنی شبال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا سعودی عرب میں ایدل فطر دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو بتائیں کہ سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اب سے ذرا دیت پہلے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایدل فطر دس اپریل کو ہوگی لہٰذا چاند نظر نہ آنے کے حوالے سے یہ کنفرم کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ شبال کا چاند کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آیا کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آٹھ اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر متعلقہ جو حکام ہے یا پھر جو متعلقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ایدل فطر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ایدل فطر اب دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کا چاند نانظر آنے سے متعلق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز ٹونٹی فور سیون اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایدل فطر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے وہ ناظرین اس وقت یہ بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں چاند نظر آنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند دیکھنے کے لیے آج عوام سے اپیل کی گئی تھی اور سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا اس کے مطابق سعودی عرب میں کسی بھی جگہ سے شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں عید الفطر کے حوالے سے چاند دیکھنے کے لیے آج مختلف مقامات پر جو انتظامات کیے گئے تھے اس حوالے سے اب خبر سامنے آ رہی ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہم اپنے ناظرین کے ساتھ یہ اہم خبر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا سعودی عرب کے مختلف مقامات میں چاند دیکھنے کے حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق عام شہریوں نے بھی مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کرنے کی کوشش کی تاہم کسی بھی علاقے سے چاند کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے لہٰذا اب جو اعلان سامنے آیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شہوال کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا اید الفطر سعودی عرب میں دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اور دس اپریل کو اید الفطر منائی جائے گی یہ پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کل یعنی نو اپریل کو اس حوالے سے اسلام آباد میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمین مولانا عبدالخبیر ازاد کی سربراہی میں اجلاس ہونے جا رہا ہے جس میں فیصلہ کیا جائے گا اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اس حوالے سے جو محکمہ موسک میں آتا ہے پاکستان کا اس کی جانب سے پہلے ہی یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ نو اپریل کی شام پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں وہ کافی اچھے ہیں روشن امکانات ہیں موسم بھی بہت سے علاقوں میں صاف ہوگا اس وقت یہ آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر شہبال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایدل فتح عرب دس اپریل کو منائی جائے گی ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں سے شہادتیں موصول ہوئی ہوں اس حوالے سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک روز قبل عوام سے اپیل کی گئی تھی کہ آج آٹھ اپریل کو عوام مختلف مقامات پر چاند دیکھنے کی کوشش کریں اور اگر چاند نظر آتا ہے تو پھر مطالقہ جو حکام ہے یا پھر جو مطالقہ عدالت ہے اس کو فوری طور پر متعلق کیا جائے یہ بریکنگ نیوز اس وقت آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ایدل فتر کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا ایدل فتر اب دس اپریل کو منائی جائے گی شہوال کا چاند نا نظر آنے سے مطالق سعودی رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے نیوز 247 اردو کو آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شہوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوال سے بتا دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ایدل فتر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں ایدل فتر کے چاند سے مطالق فیصلہ کر لیا گیا ہے اس وقت آپ کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر اید کے چاند سے مطالق اہم اعلان کیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب سے ذرا دیر پہلے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ شوال کا چاند سعودی عرب میں نظر آنے کے حوالے سے کوئی بھی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر سعودی عرب میں دس اپریل کو منائی جائے گی آپ کے ساتھ کی اہم خبر شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ نے گدشتہ دن اس حوالے سے یہ ہدایت کی تھی عام شہریوں سے بھی کہ وہ مختلف مقامات پر شوال کا چاند دیکھنے کے لیے وہاں پر چاند کو تلاش کریں تہام اس حوالے سے اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد کی عمل شروع ہوا تھا اور اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کسی بھی علاقے سے شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو یہ اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سے جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کے حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے سعودی جو سپریم کورٹ ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ شوال کا چاند کسی بھی علاقے میں نظر نہیں آیا لہٰذا دس اپریل کو سعودی عرب میں جو عید الفطر ہے وہ منائی جائے گی یعنی کہ عید کا پہلا دن دس اپریل ہوگا سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ اس سے قبل سعودی سپریم کورٹ نے گدشتہ دنوں یہ ہدایت کی تھی تمام مسلمانوں سے کہ وہ مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ چاند کو عام آنکھ سے یعنی انسانی آنکھ سے اور دوربین سے بھی دیکھا جا سکتا ہے تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب میں ان کی جانب سے آج یہ واضح طور پر کہا گیا تھا کہ آٹھ اپریل کو چاند نظر آنے کے امکانات بہت کم ہیں لہٰذا یہ خبر اب سامنے آ رہی ہے سعودی عرب سے جہاں پر سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ عید الفطر دس اپریل کو ہوگی کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کے ساتھ یہ بریکنگ نیوز اس وقت شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں شہبال کا چاند دیکھنے کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا اس حوالے سے اب سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب کی جو تازہ ترین صورتحال چاند دیکھنے کے حوالے سے جو اجلاس ہوا اس میں جو فیصلہ کیا گیا ہے کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر آسٹریلیا سے خبر سامنے آ رہی ہے وہاں پر بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے مقامی جو رویت حلال کمیٹی ہے اس کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ چاند نظر نہیں آیا لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹ ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جاتے ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محقبہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم برالود ہو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محقبہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں اب پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ ہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سبتیم کورٹ کی جانب سے کہ عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں محصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بزابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منقعت کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم ابرالو دھو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کہ زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹیلیا میں اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں اب پیش گوئی کی جاری ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سبتیم کورٹ کی جانب سے کہ اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں معصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس مہارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بزابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقت کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم برالود ہو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹیلیا میں اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں اب پیش گوئی کی جاری ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپٹیم کورٹ کی جانب سے کہ اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں معصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی سعودی سپٹیم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شہوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تاہم اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بزابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم برالود ہو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹیلیا میں اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیش گوئی کی جاری ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہام خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سبسکرائب کی جانب سے کہ اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں معصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس مارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی علاقہ جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم ابرالو دھو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیش گوئی کی جاری ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیکٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپٹیم کورٹ کی جانب سے کہ عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے شہادتیں محصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب میں ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب پر جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی سعودی سپٹیم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائی نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپڈیٹس مارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شہوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہم اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بزابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کی اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم ابرالو دھو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹیلیا میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیش گوئی کی جاری ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیکٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سبتیم کورٹ کی جانب سے کہ عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں محصول نہیں ہوئیں عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام اپیل کی گئی تھی شوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم برالود ہو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹریلیا میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائیو چیٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سبتیم کورٹ کی جانب سے کہ عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں معصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس مارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بازابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی علاقہ جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقد کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کے اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم ابرالو دو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ اور ایت کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایت الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیش گوئی کی جا رہی ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم ایت الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیکٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے ہیں فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپٹیم کورٹ کی جانب سے کہ اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے شہادتیں محصول نہیں ہوئی عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب میں ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائی نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس مارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شہوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہم اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بزابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقت کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام چاند نظر آنے کے قوی امکانات ہیں یعنی کی اچھے امکانات ہیں کچھ جگہوں پر ہو سکتا ہے موسم ابرالو دھو بادل چھائے ہوئے ہوں لیکن پاکستان کے زیادہ تر حصوں میں موسم صاف ہوگا اور اس حوالے سے اب سے ذرا دیر پہلے پاکستانی محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا ہے کہ کل مغرب کے بعد پاکستان میں چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں نو اپریل کو وہ کافی زیادہ واضح ہیں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ آسٹیلیا سے بھی آپ کو خبر دیں جہاں پر عید کا چاند نظر نہیں آیا اور اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ آسٹیلیا میں عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی لہٰذا اس طرح سے اب یہ خبر واضح ہو رہی ہے کہ جو پاکستان میں پیش گوئی کی جاری ہے کہ کل یعنی کہ نو اپریل کو چاند نظر آ جاتا ہے تو پھر سعودی عرب اور پاکستان میں رمضان کا آغاز تو ساتھ نہیں ہوا تاہم عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اس خبر سے متعلق آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں ہماری لائف چیٹ کے اندر اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بولیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپ ڈیٹس پاکستان سمیت دنیا بھر میں عید الفطر کے چاند سے متعلق جو ہمارے پاس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں وہ ملتی رہے فوری طور پر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنے ناظرین تک یہ خبریں پہنچا رہا ہے آپ کو سعودی عرب سے یہ اہم خبر دے رہے ہیں جہاں پر شوال کا چاند نظر نہیں آیا اور اب اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سبتین کورٹ کی جانب سے کہ عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی شوال کے چاند سے متعلق سعودی عرب نے کسی بھی مقام سے شہادتیں محصول نہیں ہوئیں عوام سے گدشتہ روز اپیل کی گئی تھی کہ وہ آج مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کریں تاہم جو ماہرین فلکیات ہیں سعودی عرب نے ان کی جانب سے پہلے ہی واضح طور پر کہا گیا تھا کہ چاند نظر آنے کے بہت کم امکانات ہیں اور یہی ہوا کہ اثر کے بعد سعودی جو سعودی عرب کا جو مقامی وقت ہے اس کے مطابق یہ عمل شروع ہوا عوام نے مختلف مقامات پر چاند کو تلاش کیا تاہم کسی بھی جگہ سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اب یہ اعلان کر دیا گیا ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ہمارے چینل پر آپ کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں تاکہ پاکستان کے حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہمارے پاس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں آپ کو اس وقت یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں سعودی عرب سے جہاں پر گدشتہ روز سپریم کورٹ کی جانب سے عوام سے اپیل کی گئی تھی شہوال کا چاند دیکھنے سے متعلق اور آج یہ عمل شروع ہوا تہام اب جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شہوال کا چاند نظر آنے کی کہیں سے شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا جو عید الفطر ہے وہ دس اپریل کو سعودی عرب میں منائی جائے گی اس حوالے سے اب بزابتہ اعلان کر دیا گیا ہے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے آپ کو بتائیں کہ اثر کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا تھا مختلف مقامات پر عوام سے بھی یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جو خاص طور پر پہاڑی لاکھا جات ہیں وہاں پر چاند کو تلاش کریں تاہم شوال کا چاند نظر آنے کی کوئی بھی شہادت سعودی عرب سے موصول نہیں ہوئی اور اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ سعودی عرب میں شوال کا چاند آج آٹھ اپریل کو نظر نہیں آیا لہٰذا جو اب عید ہے عید کا پہلا دن ہے وہ دس اپریل کو ہوگا پاکستان میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس کل یعنی نو اپریل کو اسلام آباد میں منعقت کیا جائے گا جس میں اس حوالے سے محقمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں نو اپریل کی شام اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امراض سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امراض میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امراض میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز 247 اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاہ ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاہ سے ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی ویکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دوبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز نیوز 247 اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز 247 اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بات ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایس اے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بلیکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی چاہے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی چاہے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے مطالق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہماری بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر تمہارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت آہ بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی آہ نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دوبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹونٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹونٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی آہ نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یو کے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقط کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بالفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی ویکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پلپل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت مواصل نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کے دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائف دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہدین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز 247 اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے اگرچہ رمضان المبارک کا آگاہ ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاہ سے ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی ویکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دوبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز نیوز 247 اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز 247 اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہدین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر نے دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کی مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے مطالق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دوبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کے دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائف دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر کہ اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت آہ بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی آہ نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں اید الفطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ اید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی اید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امراض میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امراض یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا ابن خبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں اید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پلپل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اپ شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کہ ابھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible possible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی آہ نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقت کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بالفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دوبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کے دس اپریل کو ہمارے وہ ناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائی نیوز 247 اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یو کے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی یہ ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یو کے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقینا اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز 247 اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز 247 اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر مید الفطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بالفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے ہیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کہ دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام میں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا اب الخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کے دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بات ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقط کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بات اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹونٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹونٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یویسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ تہدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت مواصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن آہ یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آغاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں آہ رمضان کا آغاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بالفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق آ کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت آہ بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقینا اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نصر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے یعنی کے یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منای جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں کہ دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے مطالق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایس اے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا ابن الخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افتار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانڈی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بھو ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترہ پن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیش شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا ابن الخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقعت کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منای جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹ نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائیو چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے وہ ناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز 247 اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن فطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے مطالق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اور اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز 247 اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کامل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منای جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی اس شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل معصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اور اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے مطالق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بات اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز 247 اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز 247 اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے شہادت موصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے 53 منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور 11 بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز 247 اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہماری بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز 247 اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہے وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے بھی ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہے وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز 247 اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقت کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بالفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپڈیٹ نیوز جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت موصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افتار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند اید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں اید ہوتی ہے تو پھر اید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو اید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے اید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں اید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت بہت early stage ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت مواصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے بھی ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہے وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منققت کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افتار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہے وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند رکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آغاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آغاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز 247 اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہے وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز 247 اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہے وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپریم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بھو ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت مواصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا ابن الخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقض کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد چھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز سے ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوان ٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس وقت ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیش شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افتار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز سے ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانڈی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترہ پن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا اب الخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ مجھے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹریم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر اور امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منای جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ہمارے ناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امراض میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارم بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹونٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible possible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے مناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز 247 اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کہ کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصل نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت مواصل نہیں ہوئی لہٰذا اید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی اید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں اید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے وہ ناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت محصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاہ ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاہ سے ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں مارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز 247 اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز 247 اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بات ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے تر اپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز 247 اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منای جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا عمل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانسمیشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دوبائی سمیت شارجہ اور یو اے ای کے کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں اجلاس منقد کیا جائے گا اس اجلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منای جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف جام وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے مطالق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسرے بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے مناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امرات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہدین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی امپوسیبل قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو دیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں متحدہ عرب امارات سے جو خبر سامنے آ رہی ہے آپ کو بتائیں کہ عید الفطر کب ہوگی یو اے ای میں اس وقت جو بریکنگ نیوز ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے متحدہ عرب امارات میں بھی عید الفطر کا چاند نظر نہیں آیا اس حوالے سے اعلان کر دیا گیا ہے یہ اہم خبر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتائیں کہ متحدہ عرب امارات میں جو حکام ہیں ان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی شہر سے کسی بھی علاقے سے شوال کے چاند کی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی چاند نظر آنے کے حوالے سے کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی ہے ادھر یوکے اور یو ایسے جہاں پر سورج کو گرہن لگا ہوا ہے اس کے باعث چاند کی پیدائش کا مل بھی متاثر ہو رہا ہے حکام کی جانب سے ایسا کہنا ہے یہ اہم خبر نیوز ٹونٹی فور سیون اردو اپنی لائف ٹرانس میشن میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہے آپ کو بتائیں کہ اس وقت متحدہ عرب امارات یعنی یو اے ای سے جو خبر سامنے آئی ہے چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دبائی سمیش شارجہ اور یو اے ای کہ کسی بھی علاقے میں چاند نظر آنے کی کوئی شہادت معصول نہیں ہوئی اس سے قبل سب سے پہلے سعودی عرب کی جانب سے اعلان کیا گیا سعودی عرب نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں کسی بھی علاقے سے چاند نظر آنے کی شہادت معصول نہیں ہوئی لہٰذا عید الفطر دس اپٹریل کو منائی جائے گی پاکستان میں بھی عید الفطر کا چاند ریکھنے کے لیے منگل کو یعنی کل مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن مولانا بالخبیر آزاد کی سربراہی میں اسلام آباد میں جلاس منقد کیا جائے گا اس جلاس کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کل کے پاکستان میں مغرب کے بعد یعنی کہ کل کا جو روزہ ہوگا افطار کرنے کے بعد چاند نظر آنے کے بہت اچھے امکانات ہیں کچھ علاقوں میں موسم صاف ہو سکتا ہے کچھ علاقوں میں بادل بھی چھائے رہ سکتے ہیں لیکن یہ اب یقیناً اس وقت امکان کافیت تک بڑھ گیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک میں عید الفطر ساتھ منائی جائے گی اگرچہ رمضان المبارک کا آگاز ساتھ نہیں ہوا تھا پاکستان میں رمضان کا آگاز ایک دن بعد ہوا تہم اب جو فیصلہ ہوا ہے سعودی انتظامیہ کی جانب سے سعودی سپیم کورٹ کی جانب سے اور اس کے بعد اب دنیا کی دیگر ممالک سے جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں آپ کو بتائیں کہ بھارت میں بھی کل چاند نظر آنے سے متعلق اجلاس ہوگا مختلف وہاں پر جو مساجد ہیں ان کے اندر جو رویت حلال کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کل فیصلہ کرے گی اسی طرح سے بنگلہ دیش انڈونیشیا اور پاکستان کے علاوہ جنوبی ایشیا جو یہ خطہ ہے اس کے ممالک بھی کل فیصلہ کرنے والے ہیں کہ چاند نظر آئے گا یا پھر نہیں اور پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ اگر چاند بلفرض ہے کہ نظر نہیں آتا تو پھر اس صورتحال میں جمعیرات کو عید الفطر منائی جا سکتی ہے اور اگر جمعیرات کو پاکستان میں عید ہوتی ہے تو پھر عید الفطر پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ نہیں منا پائیں گے کیونکہ سعودی عرب میں یہ فائنل اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ وہاں پر اب دس اپریل کو عید منائی جائے گی بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس لائف ٹرانسمیشن میں اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو دنیا بھر سے عید الفطر کے چاند سے متعلق پل پل کی اپ ڈیٹس نیوز ٹونٹی فور سیون اردو آپ تک پہنچاتا رہے اور آپ کو آپ کے علاقوں آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں وہاں کی صورتحال بھی ہم بتا رہے ہیں لائف چیٹ کے اندر اس وقت جو جو ویورز ہیں وہ کنیکٹ ہوئے ہیں اور وہ اپنے تفسریں بھی کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے آپ کے تفسروں کی مدد سے بھی ہم آپ کے علاقوں کی صورتحال آپ تک پہنچا سکیں آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کل چاند نظر آنے کے حوالے سے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں جبکہ سعودی عرب کے بعد اب متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہ آنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس طرح سے اب دوبائی سمیت یو اے ای کے بہت سے علاقوں میں عید الفطر جو منائی جائے گی وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی منائی جائے گی یعنی کہ دس اپریل کو ہمارے وہ ناظرین جو ابھی نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو کی سکرین پر آئے ہیں آپ کو ویلکم کریں گے نیوز ٹوانٹی فور سیون اردو پر اور آپ کو ہم بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں شوال کے چاند سے متعلق پل پل کی لائیو اپ ڈیٹس کیا صورتحال ہے اس وقت اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو شوال کا چاند دیکھنے کے لیے عمل شروع ہوا تھا اثر کے وقت سعودی سعودی عرب کے مقامی وقت کے مطابق اس کے فوراں بعد ہم نے دیکھا کہ یہ خبریں سامنے آئیں کہ سعودی عرب میں کسی بھی مقام سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے ہمارے بناظرین جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے آپ کے ایک بار پھر بتا دیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بھی چاند نظر نہیں آیا جبکہ دنیا کی دیگر ممالک میں اس وقت اگر بات کر لی جائے یورپ کی تو وہاں پر جو سورج گرہن کا عمل ہے وہ ظاہر ایک اب شروع ہو چکا ہے پاکستانی وقت کے مطابق آٹھ بچ کے ترپن منٹ پر سورج کو گرہن لگنا شروع ہو چکا ہے اور گیارہ بجے یہ اپنی پیک پر ہوگا ہم کوشش کریں گے یہ منظر بھی آپ کو براہ راست دکھائیں نیوز ٹوئنٹی فور سیون اردو ایک اور سٹیم کے ذریعے تاکہ آپ سورج گرہن کا نظارہ بھی کر سکیں جو برطانیہ سے یعنی یوکے سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور ساتھ ہی اس کے علاوہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں سے بھی چاند نظر آنے کی کوئی شہادت محصول نہیں ہوئی اور وہاں پر جو فلکیاتی ماہرین ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں جو سٹیٹمنٹس اس پر ہمارے سامنے سکرین پر چل رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ سورج گرہن ہونے سے چاند کی پیدائش کا عمل متاثر ہو رہا ہے and it's not possible یعنی کیا بھی ممکن نہیں ہے کہ چاند کو دیکھا جا سکے بہت ارلی سٹیج ہوگا یہ یعنی کہ یوکے اور یو ایسے میں چاند کو دیکھنا بہت ہی impossible قرار دیا گیا ہے وہاں پر ماہرین کی جانب سے جو ڈیفرنٹ عالمی نیوز چینلز کے اوپر خبریں سامنے آ رہی ہیں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر شیئر کی جا رہی ہیں آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں دل فطر کا چاند جس کا انتظار ہے سب کو اور ساؤت ایشیا کے علاوہ اگر بات کر لیں دوسرے ممالک کی جس طرح سعودی عرب کی ہم نے آپ کو سب سے پہلے خبر دی اس کے بعد دوسرے ممالک سے بھی ڈیٹیلز ہمارے پاس آ رہی ہیں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں یہاں پر اور ان تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کسی بھی دنیا کے علاقے سے ملک سے چاند نظر آنے کی کوئی شہادت مواصول نہیں ہوئی ہے اس وقت آپ کے ساتھ بریکنگ نیوز شیئر کر رہے ہیں مطابق